بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اعتزاد حیثن صاحب کا ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان کو امریکہ کی خوشی کے لیے امریکہ کے کہنے پر عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا اور اوپر سے ان کی جیل میں کیمرے لگا دیئے تاکہ ان کو ویڈیوز بنا کر بیٹھے رہیں اور ان کو فنڈنگز ہوتی رہیں آئیے پہلے اعتزاد حیثن صاحب کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بلو یا امریکہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو اٹھا دو ہم کیا کرتے ہیں مہارات ہم نے صرف اس کو اٹھایا ہی نہیں آپ نے کہا تھا اٹھا دو ہم نے صرف اٹھایا ہی نہیں ہم نے تو پنجھلے میں بند کیا ہے اور اس پر کیمرے لگائے میں آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں اب یہ ہم اپنی جگہ سائی کیوں کرانا چاہ رہے ہیں اتنے ہم نیچے لگے ہیں ایک سوپر طاقت کے اور خاص کر جس وقت وہ نتائج اس کے کیا لکھرتے ہیں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کے تضادت صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی خوشی کے لیے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا اور اوپر سے ان کی جیل میں کیمرے تک لگا دی ہیں تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ عمران خان کو ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے ان کو دکھایا جا سکے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا خیر آگے بڑھتے ہیں اپنی بات کو لے کر کہ عمران خان ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ ہمیں ایک ذات گیاست بنیں گے ہمارے فیصل پاکستان میں بیٹھ کرو ہمارے فیصل امریکہ نہ کرے لیکن یہ بات امریکہ کو عظم نہیں ہو اور یہ بات ہمارے پاکستان میں بیٹھے کچھ غلاموں کو بھی عظم نہیں ہوئی کیونکہ یہ غلامی ان کی نسل چلتی آ رہی ہے آج شاید عمران خان ہی وزیراعظم ہوتے اگر عمران خان ان کے سامنے سر جکا دیتے لیکن نئی خان نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ میں غلامی منظور نہیں کروں گا عمران خان کے ساتھ یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے ڈریکٹلی امریکہ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو فوجی اڈے نہیں دیں گے تب سے امریکہ کو یہ بات عظم نہیں ہو رہی کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے بات کیوں گی ہمیں اس نے ایسا جواب کیوں دیا کیوں بھئی ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں کہ ہم تمہیں جواب نہیں دے سکتے ہمیں خود مختار قوم ہے ہمارا ایک ازاد ریاست ہے ہمارا ایک ازاد ملک ہے ہم آپ کے غلام نہیں ہیں ہمارے ملک میں وہ ہوگا جو ہمارے حکمران چاہیں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اسی وجہ سے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جو ہمارے پاکستان میں ان کے غلام ہیں جی وہ ان کو یہ بات عظم نہیں ہو رہی تھی انہوں نے اس لیے عمران خان کے خلاف سازشیں کی اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جس طرح اینکر عمران ریاض خان کو جیل میں ڈال دیا انہیں اگوا کر لیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں اتنے دن سے غائب تھے کئی مہینوں تک وہ غائب رہے ہماری قوم وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے فاطمہ جنہا جیسی لیڈر کو زلیل و رسوا کیا قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح ہے کہ جس طرح کی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے اور ہماری قسمت میں نواز شریف شباز شریف جیسے حکمران لکھے ہوئے ہیں احتزاز حسن نے کھل کر بیان دیا کہ یہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پر عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ان کو ویڈیوز بنا بنا کر بھیج رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے آپ کے کہنے پر یہ کر دیا خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا آپ لوگ جو مرضی کر لو خان کو کبھی آران نہیں سکو گے خان کبھی تمہارے سامنے سار نہیں جکائے گا کیونکہ تم خود غلام ہو وہ تمہاری طرح غلام نہیں ہے وہ ایک دلیر لیڈر ہے وہ ایک بہادر لیڈر ہے وہ پوری قوم کا پاسبان ہے خان ہمیشہ حقی رہا پر چلتا ہے اور ہمیشہ حقی جیت ہوتی ہے عمران خان ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ کفر کا نظام چال سکتا ہے لیکن ظالم کا نہیں اور یہ باتیں عمران خان کی انہی کو کڑوی لگی جو امریکہ کے غلام تھے جو ان کے بوٹ پال چیئے تھے اسی وجہ سے خان کے ساتھ یہ رویہ کیا جا رہے ہیں عمران خان پر پتہ نہیں کتنے سو سے زائد ان پر کیسز ہیں اور ان کو ابھی تک اڈیالا جیل میں ہیں خیر اللہ پاک خان کی حفاظت کر اللہ پاک عمران خان کو اپنے افضا امان میں رکھے اپنے فیڈبیک سے میں ضرور اگاہ کیجئے گا دیکھتے رہے گا اسمبریو آف پولیٹکس